دوستو اگر آپ بھی بھارتی ٹیم کے ویسٹ انڈیز کے خلاب جیسے خوش آتا ہے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو بھارتی ٹیم کے خلاب پہلے ونڈے مقابلے میں ملی شربناکار کے بعد بوکھلائے کوچھ ڈیرن سیمی کہہ دیا بھارت کے خلاب کچھ ایسا جیسے سن کر آپ کے بھی اٹھ جائیں گے ہوش جی ہاں دوستو بھارت اور ویسٹ انڈیز کے بیچ کھیلے گئے پہلے ونڈے مقابلے میں بھارتی ٹیم نے ویسٹ انڈیز کو قراری شکست دی ہے جس کے بعد ویسٹ انڈیز کے کوچھ ڈیرن سیمی باکھلا گئے ہیں ویسٹ انڈیز کے کوچھ ڈیرن سیمی نے بھارت کو جم کر کھری کھوٹی سناتے ہوئے بھارت کے خلاب پہ ایک ایسا بیان جاری کر دیا جس سے سن کر آپ کے بھی ہوش بڑھ جائیں گے واقرکار بھارتی ٹیم کے جیت کے بعد ڈیرن سیمی نے بھارت کے خلاب کیا بیان جاری کیا ہے تو آپ کو بتائیں گے ہی تو جاننے کے لئے ویڈیو کو پڑا اینڈ تک ضرور دیکھے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے بھارتی ٹیم کے جیت کے ہیرو کون رہے روین جڑے جا کلدی پیاد ہو یا پھر کوئی اور اپنی رائے میں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے بھارت اور ویسٹ انڈیز کے بیچ تین میچوں کی ونڈے سیریز کھیلی جا رہی ہے جس کا پہلا ونڈے مقابلہ بار بار ڈوز کے میدان پر کھیلا گیا اس دوران بھارتی ٹیم کے کپتان نے ٹوز جیت کر پہلے گین باجی کرنے کا فیصلہ کیا اور بھلے باجی کے لئے ویسٹ انڈیز کو بلایا جہاں پر ویسٹ انڈیز کے ٹیم کے بھلے باج جماعت رکس و چودہ رن پر تیری سوور میں آل آؤٹ ہو گئے اس دوران بھارتی ٹیم کی طرف سے کلدی پیادوں نے سرواد ایک چار وکٹ لیے روین جڑے جا کو تین وکٹ ملے اس کے لئے وہ مکش کمار شاردو تھاکور اور ہاردک پرنڈیا کو ایک ایک وکٹ ملا حالکہ اس کا پیچھا کرنے کے لئے اتری بھارتی ٹیم کی طرف سے شمنگل ساتھ اور کورسور ایک کماریاد آنیس رن بنا کر آؤٹ ہو گئے ایسے میشان کشن نے بہترین بھلے باجی کرتے ہوئے ٹیم کو جیت دلائی ہے ایسے میں بھارتی ٹیم کو ملی جیت کے بعد ویسٹ انڈیز کے کوش ڈیرن سیمی نے بھوکلاتے ہوئے بڑا بیان جاری کیا ہے جس میں ڈیرن سیمی نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ بھارتی ٹیم کو ویسٹ انڈیز کے خلاف پہلے بندے مقابلے مجیت مل چکی ہے اس جیت کے ساتھ ویسٹ انڈیز کے ٹیم کو پتہ چل چکا ہے کہ بھارتی ٹیم کتنی زیادہ مجبوط ہے ایسے میں بھارتی ٹیم کے خلاف ویسٹ انڈیز کے ٹیم کو اور بھی زیادہ تیاریوں کیا وشکتہ ہے ویسٹ انڈیز کے ٹیم ویسے تو کافی زیادہ بہتر پردرشن کے نکلے میدان میں اتری تھی لیکن بھارتی ٹیم کے گنباجوں نے اپنی فرقی سے ویسٹ انڈیز کو فسا لیا ویسٹ انڈیز کے کھلاریوں نے اس مقابلے میں پہلے کافی زیادہ تیاری کی لیکن اس کا فائدہ اس مقابلے میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم کو نہیں مل سکا حالکہ اس مقابلے میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم کے بہن باجوں نے بہتر گنباجی کی اور بھارتی 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 کو پریشان کیا پرانتو اس مقابلے میں کم ٹارگٹ ہونے کے قارن بھارتی ٹیم کو جیت مل گئی اور بھارتی ٹیم نے اس مقابلے میں ویسٹ انڈیز کو پوری طرح سے پریشان کیا اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا کہ بھارتی ٹیم کے بلے باج کافی زیادہ دکت کا سامنا کر رہے تھے لیکن اس مقابلے میں بھارت کو جیت مل گئی ہے پرندہ بھارتی ٹیم کافی زیادہ خوش نہ ہو کیونکہ بھارتی ٹیم کے بلے باجوں نے کچھ خاص پردرشن نہیں کیا ہے بھارتی ٹیم کے بلے باجوں کو ہمارے گیند باجوں نے پریشان کر رکھا تھا ایسے مگر مقابلے میں بھارتی ٹیم کو پریشان کرنے کے لئے ویسٹ انڈیز کی ٹیم پوری طریقے سے تیار ویسٹ انڈیز کی ٹیم کی طرف سے بلے باجوں نے جو سپورٹک بلے باجی کرنے کے چکر میں جلد آؤٹ ویکٹ ہو گئے ہیں ایسا اب دوسرے مقابلے میں دیکھنے کو نہیں ملے گا حالانکہ پہلے مقابلے میں بھارتی ٹیم کی طرف سے بلے باجوں کی کافی بڑی گلتی دیکھنا کو ملی پرن تو ٹیم کو جیت مل گئی ایسے میں دوسرے مقابلے کے لئے بھارتی ٹیم کو بچ کر رہنا پڑے گا کیونکہ ہماری ویسٹ انڈیز کی ٹیم دوسرے مقابلے میں کافی زیادہ شاندار پردرشن کر بھارت کو رانے اترے گی تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے بھارتی ٹیم کی جیت کے اصلی وجہ کیا رہی اپنے رائے ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار قبر اکلے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد